لوگ سبا چناؤں دوہزار چوبیس بید گیا ہے لیکن اب ایک اور بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ بڑی جنگ ہے یوگی آدیت تینات کے خلاف دراصل لشکرے میڈیا یعنی کی اجیت انجم رویش کمار پرگیا کا پنہ فور پی ام دیپک شرما رویش کمار یہ سارے موڈی ویروڈی یوٹیوب چینل سب سے پہلے پردان منطری موڈی کو کمزور کرنے کے لیے لگاتار پانچ سالوں سے تابڑ توڑ ایجنڈے چلا رہے تھے اور اب مکہ منطری یوگی آدیتنات کو نہ صرف کمزور کرنے کے لیے بلکہ ان کو پوری طرح سے گھٹنوں پر لانے کے لیے ایک نیا پروپیگنڈا لگاتار چلایا جا رہا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھاشپا کے اندر تو بہت بھاری کلح چل رہی ہے امیشہ اور یوگی آدیتنات کے بیچ بحث ہو رہی ہے نڈا اور امیشہ مل کر یوگی آدیتنات کو پریشان کر رہے ہیں نڈا اور یوگی آدیتنات کے بیچ بحث ہو رہی ہے یوگی آدیتنات تو نڈا کو استیفہ تک سوم چکے ہیں لیکن یہ ساری کچھ باتیں بڑی ہی چالاکی سے دیش کے اندر دیرے دیرے پرچارت اور پرسارت کی جا رہی ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ اروند کیجریوال نے تیہاڑ سے نکلنے کے فوراں بعد یہ بیان دے دیا تھا کہ جیسے ہی پردھان منتری موڈی چناؤ جیتیں گے ترنت یوگی آدیتنات کا استیفہ لے لیا جائے گا وسندرہ راجی کی راجنیتی ختم کر دی انہوں نے خٹر صاحب کی راجنیتی ختم کر دی ڈاکٹر رمن سنگھ کی راجنیتی ختم کر دی اب اگلا کس کا نمبر ہے یوگی آدیتنات یہ سب کہہ کر اتر پردیش کے اندر بڑی ہی چتورائی سے راجپوتوں کے اندر ایک گس گسہ بھرنے کی کوشش کی گئی اور راجپوتوں کو بیجے پی سے الگ کرنے کی جبردست مہم چلائی گئی اور اب اسی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے میڈیا یعنی لشکرے میڈیا یوگی آدیتنات کی کرسی لینے کے لیے ان کے خلاف ترہ ترہ کی ساجشیں رشنے پر آمادہ ہے دراصل اس ساری افوا کے ستردھار سوشل ویڈیا پر موجود ہیں ان میں سے کئی ایسے جوتشی ہیں جو کی خود کو راجپوت بتاتے ہیں اور راجپوت سوابیمان کی بات کرتے ہوئے یوگی آدیتنات کا مہمہ منڈن کرتے ہوئے پھر اس کے بعد نڈہ امیشہ اور موڈی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل ان سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بیجے پی کے سب نیتاؤں کے بیچ میں ایک جھگڑا دکھا دیا جائے ایک کلہ دکھا دی جائے اور اس کے بعد بڑی چاراکی سے ستہ پر انڈیا الائنس کو کابج ہونے کا موقع دے دیا جائے ذرا پڑھئے اس ٹویٹ کو یہ ایسٹرو لوجر سوشیل کمار سینگھ کا ٹویٹ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کل جب نڈہ کے مو پر یوگی جی نے مارا استیفہ دو دنوں کی میٹنگ میں مہارات جی کو امیشہ نے بہت تنگ کیا پھر اپنی تیج آواز میں اپنے ترکوں سے مہارات جی نے امیشہ کو چپ کرا دیا دوسری رات پھر وہی نوٹنگ کی ہوئی اور نڈہ نے کہا کہ آپ کے بس کا نہیں ہے یوپی چلانا پھر آپ سوچی سکتے ہیں کہ مہارات جی نے کیا کہا ہوگا نڈہ کے خوب ملامت کیے مہارات جی اور استیفہ مو پر مار دئیے سب کچھ ہوا مو دی کی اپستیتی میں پر راجناس سنگھ کے بیچ پچاؤ کرنے کے بعد ماملہ رکا پر شانت نہیں ہوا لیکن صبح کی میٹنگ میں ان کے ساتھ ہو رہے انیائے کو لے کر بہت دکھی دکھے مہارات جی اور گسے سے تمتمائے بھی ہوئے تھے بھاچپا کی اوور ہیل ہالنگ کی بہت جرورت ہے اور رہی بات انہیں ہٹانے کی تو ہٹا دونا ویسے بھی لوگ بھاچپا سے تنگ آ چکے ہیں بھاچپا ایک بھاینک گمبیر جھگڑے سے گجر رہی ہے اگر شاہ کو کنٹرول نہیں کیے تو پارٹی اتیاز کی کتابوں تک رہ جائے گی اب لگ تو ایسا رہا ہے جیسے یہ جوتشی مہاشر وہیں پر موجود تھے جس جگہ پر نڈہ اور عمیشہ موڈی اور یوگی کے بیچ میں بحث ہو رہی تھی لیکن بینا کسی پرمار کے بینا کسی آدھار کے اتنی بڑی بڑی جھوٹ اور گپے ماری جا رہی ہیں دراصل لشکرے میڈیا اور اس کے ساتھی بڑی ہی چطورائی سے تصویروں کے مادیم میں باتیں بنانے میں ماہر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں کی پرانی سنسد میں پردھان منتری موڈی کو باقاعدہ ڈی اے کا نیتہ چنا جا رہا تھا اس دوران پرانی سنسد کے اندر سنٹرل ہال میں نتیش کمار چندربابو نائیڈو چراغ پاسوان ان سبھی نے باقاعدہ پردھان منتری موڈی کو اپنا نیتہ چنا اور تیسرے ٹرم کے لیے ان کا سمرتن بھی دیا اسی صبح میں یوگی آدیتنات بھی موجود تھے دراصل ترینٹرل ہال میں جو پہلی پنگتی تھی اس میں بیجے پی کے بہت سارے مکہ منتری بیٹھے ہوئے تھے انہی میں سے ایک سیٹ پر یوگی آدیتنات بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن بڑی چطورائی سے بہت ہی چالاکی سے لشکرے میڈیا نے تصویروں کے ساتھ کھیل کیا دراصل یوگی آدیتنات اس لیے بہت اداس تھے کیونکہ اتر پردیش کے اندر انڈیا کو اپیکچھا کے مطابق سیٹیں نہیں ملی یو پی کے اندر بیجے پی کو کم سیٹیں ملی اس چیز کا دکھ یوگی آدیتنات کو سال رہا تھا یوگی آدیتنات بہت زیادہ اداس نظر آ رہے تھے لیکن بڑی ہی چالاکی سے لشکرے میڈیا نے یعنی کی رویش کمار گینگ نے ان تصویروں کا استعمال بی جے پی کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے کیا رویش گینگ اور ان کے ساتھی دلال پترکاروں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یوگی آدیتنات کی ایک بیٹک ہوئی ہے اور اس بیٹک میں امیش شاہ پردار منتری مودی نڈا بھی شامل تھے اور اسی بیٹک میں امیش شاہ اور نڈا نے یوگی آدیتنات سے یہ کہا کہ اب وہ یوپی چلانے کی لائک ہیں ہی نہیں اس کے علامہ اس طرح کی جھوٹی باتیں کہی گئیں کہ امیش شاہ نے کھل کر یوگی کا ویروت کیا جبکہ ان باتوں کا کوئی آدھار نہیں ہے یہ ساری باتیں پوری طرح جھوٹ ہیں کیونکہ اگر آپ اس پورے ماملے کے آگے کی ویڈیو کو دیکھیں تو یہ صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ پردار منتری مودی نے سٹینٹرل ہال کے اندر جب سبھی مکہ منتری ان کو گلدستہ بھیٹ کر رہے تھے اور نئے تیسرے ٹرم کے لئے شب کامناہ دے رہے تھے اسی وقت جیسے ہی یوگی آدھتنات پردار منتری مودی کو گلدستہ بھیٹ کرتے ہیں ویسے ہی پردار منتری نردر مودی یوگی آدھتنات کی پیٹ ٹھونکتے ہیں ان کو شاباشی دیتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی تو لڑائی بہت لمبی ہے اور لڑائی اچھے سے لڑنی ہے یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ صرف ایک ماتر یوگی آدھتنات ہی وہ مکہ منتری ہیں جسے پردار منتری مودی نے نہ صرف باتچیت کی بلکہ ان کی پیٹ بٹھونکی انہیں شاباشی بھی دی اس بات سے یہ صاف ہوتا ہے کہ پردار منتری مودی یوگی آدھتنات کے ساتھ ہیں اور پوری بیجے پی یوگی آدھتنات کے ساتھ ہیں آپ ذرا بچار کیجئے کہ پورے دیش کے اندر سب سے زیادہ ریلیاں پردار منتری مودی کے بعد اگر کسی کی ہوئی تو وہ یوگی آدھتنات کی ہوئی ہیں مودی کے بعد اگر کسی کی ریلی سب سے زیادہ ہوئی ہے سبھائی ہوئی ہیں تو وہ یوگی آدھتنات مہاراج کی ہوئی ہیں آپ سوچئے کی جو نڈہ خود پورے دیش کے اندر یوگی آدھتنات کے دورے بھاری ماترہ میں تیہ کرتے ہیں آخر وہ نڈہ یوگی آدھتنات کا ویروت کیوں کریں گے آپ ذرا وچار کیجئے کہ اگر پورے دیش میں پردھان منتری مودی کے بعد سب سے زیادہ رہ لیا کسی مکہ منتری کی یا بی جے پی کے کسی نتا کی ہوئی ہیں تو وہ یوگی آدھتنات ہیں تو ایسی استطیق میں کیا یہ سمبھو ہے یوگی آدھتنات اور نڈہ کے بیچ کوئی بیواد ہو سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ نڈہ تو ہماشل پردیش میں ہی ویدھان سوا چناؤں نہیں جیت پائے نڈہ پر سب سے زیادہ سوال تو سوشل میڈیا میں ہی کھڑے کیے جا رہے ہیں اور یہ بات لگاتار سوشل میڈیا پر پرچاند کی جا رہی ہے کہ یہ ایسی 35 سٹے تھیں جن کو لے کر کے 35 امیدواروں پر یوگی آدھتنات نے اپنی ناراضگی جتائی تھی لیکن اس کے بعد یوگی کی نہیں چلی ٹکٹ کمزور امیدواروں کو دیا گیا تو اس میں یوگی آدھتنات کی گیا گلتی لیکن اس کے بعد بھی ٹکڑے ٹکڑے میڈیا لشکرے میڈیا اور رویش خمار گینگ پوری طرح سے اب یوپی کے اندر یوگی آدھتنات کو کمجور کرنے کے لیے اس طرح کی ساجس رشنے میں لگا ہوا ہے وہ لگاتار بی جی پی کے اندر ایک بڑا کلہ کی باتیں کر کے بی جی پی کو اندر سے کھوکلا اور کمجور دکھانے کی جوردست کوشش کر رہا ہے اور اس بات کو کچھ لوگ بڑا چھلا کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے اس کا کھنڈن کرنا بہت جروری ہے آپ اس طرح کی کسی بھی بات پر وشواس نہ کریں دراصل سچائی یہ ہے کہ یوگی آدھتنات یوپی کے مکمتری رہیں گے ایسا کوئی نہیں جو ان کو ہٹا سکے کیونکہ اگر یوپی کے مکمتری کے طور پر یوگی آدھتنات کو ہٹایا جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ سب سے بھاری نقصان پورے اتر بھارت کے اندر بیجے پی کو ہونے والا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ کیا راستی سویم سوکسنگ کبھی اس چیز کو برداشت کرے گا جاہر سی بات ہے کہ راستی سویم سوکسنگ کبھی بھی یوگی آدھتنات کو سیم پت سے ہٹانے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو یوگی آدھتنات ہی نہیں بلکہ گورخ پیٹ کے تمام پرانے مہمتوں کا آیودیا آندولن سے لے کر بیجے پی کو ستہ ملانے تک ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور بیجے پی آر ایس ایس کبھی بھی اس یوگدان کو بھول نہیں سکتی ہے